اسلام علیکم رحمت اللہ و برکات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارسلان بشیر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اول ایٹ کی پہچان کیسے کرنی چاہیے گھر بنانے کے لئے بنیادی چیز ہوتی ہی ایٹ ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایٹ کا رنگ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ایٹ اول نہیں ہوتی دو میٹ تو آپ کو پتا ہوگی کہ نظری آجاتی ہے دو میٹ اول میں سے چانٹ ڈھوڑنے کا طریقہ آج ہم کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایٹ کی پہچان کیسے کرنی چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے لئے ایٹ خریدنے چاہیں تو آپ بھٹے پہ ایٹ کس طرح چیک کریں گے ہمارے ٹھیک دار ہمارے موسٹ سینئر افتاب صاحب آپ کو بتائیں گے آپ کو ایٹیں بھی چیک کرائیں گے ادھر آجو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان ایٹوں کی طرف یہ ایٹیں ہم نے اول کر کے منگوائی ہیں یہ جو ایٹیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے بھٹے سے اول کر کے ہی منگوائی ہیں اول کے ہی پیسے گئے ہیں چیک کرتے ہیں جی افتاب صاحب کرو چیک کوئی سے بھی دو رینڈم ایٹیں لے لی ہیں افتاب بھائی نے اینٹیں بیکھو اندھر کلر بیکھو بلکل اول افتاب بھائی کہہ رہے ہیں اینٹوں کا رنگ بلکل اول کی طرح ہے مگر اندھر آواز بیکھو آپ اس کی آواز سن بھی سکتے ہیں دوبارہ سنائینا گم گم سی آواز ہے ایک ٹلی جیسی آواز نہیں ہے گم آواز کہہ رہے ہیں افتاب بھائی یہ تو اسی انگیہ آنکھ ہوں گے اول ہے کہ کوئی دانہ چھانٹ دے آئے ہیں نہیں اول ہے صرف وہ نمک پاک ہے رنگ دے رینڈے نے اٹھنہ آلے ٹھیک ہے نمکین کار کے پھر وہ کلر اٹھ پکڑ جانتی ہے مضبوطی ہو چیز نہیں ہوتی افتاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھٹے والے اٹھوں میں میٹی میں یعنی کہ نمک شامل کار کے اس کی پکائی کار کے رنگ تو وائٹ کار دیتے ہیں لیکن پکائی کا وہ لیول نہیں رکھتے جو اول کا ہونا چاہیے اب دوسرے کی طرف آتے ہیں دوسرے چٹھے میں اسے کوئی بیٹ لیتے ہیں دو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اٹھ ٹوٹ بھی گئی ہے اندر سے دھاؤ جیٹ اس اٹھ میں جو مٹی ہے وہ روڑے والی استعمال کی گئی ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے عید بارد کی رہا ہے اول ہے کہ بس حل کیجئے نہیں ٹھیک ہے گزارہ کرتی ہے پر پیور اول نہیں ہے یہ اٹھ پیور اول نہیں ہے گزارہ کرتی ہے افتاب بھائی بول رہے ہیں اب دوسرے سائٹ پہ جاتے ہیں ساٹھ سے ستر ہزار اٹھ منگوائی ہے ہم نے اب اس چھٹے میں سے اٹھ اٹھائی ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ کو آواز سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اینڈ کی آواز بلکل ایسی ہے جیسے کچھ ٹلی کھڑکی ہے یہ اچھی اینڈ ہے یہ اچھی اور ایک نمبر اٹھ ہے یہ پہچان ہے اچھی اینڈ کی جس اینڈ کی آواز بلکل ٹلی جیسی ہو افتاب بھائی دوبارہ سنا ایک دفعہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آواز کتنی دفعہ اینڈ کھڑکا یہ اینڈ نہیں ٹوٹی جس اینڈ کی آواز اچھی اور ٹلی کی طرح ہو وہ اول اینڈ شمار کی جاتی ہے باقی اینڈیں بھی ساری اول میں آئی ہیں لیکن اس میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہلکا سا میم میک ضرور ہے لہذا آپ جب بھی بھٹے پہ اینڈیں خریدنے جائیں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں لاس میں آپ کیا کہیں گے اپنے ویور کو چینل سبسکرائب کریں چینل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جی ملتے ہیں بہت جال ایک اور ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ